فسکیل اٹھائیس ماں باب پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد والی سور سے کہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے اس لیے کہ تیرے دل میں گھومند سمایا اور تو نے کہا میں خدا ہوں اور وسط بہر میں الہی تخت پر بیٹھا ہوں اور تو نے اپنا دل ایلا کاسا بنایا کیونکہ تو ایلا نہیں بلکہ انسان ہے دیکھ تو دانیل سے زیادہ دانش مند ہے ایسا کوئی بھید نہیں جو تجھ سے چھپا ہو تو نے اپنی حکمت اور خرد سے مال حاصل کیا اور سونے چاندی سے اپنے خزانے بھر لیے تو نے اپنی بڑی حکمت سے اپنی سوداگری سے اپنی دولت بہت بھڑائی اور تیرا دل تیری دولت کے باعث پھول گیا ہے اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کیونکہ تو نے اپنا دل ایلا کاسا بنایا اس لیے دیکھ میں تجھ پر پردیسیوں کو جو قوموں میں حیبتناک ہیں چڑھا لاؤں گا وہ تیری دانش کی خوبی کے خلاف تلوار کھینچیں گے اور تیرے جمال کو خراب کریں گے وہ تجھے پاتال میں اتاریں گے اور تو ان کی موت مرے گا جو سمندر کے وسط میں قتل ہوتے ہیں کیا تو اپنے قاتل کے سامنے یوں کہے گا کہ میں ایلا ہوں حالانکہ تو اپنے قاتل کے ہاتھ میں ایلا نہیں بلکہ انسان ہے تو اجنبی کے ہاتھ سے نامختون کی موت مرے گا کیونکہ میں نے فرمایا ہے خداوند خدا فرماتا ہے اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد سور کے بادشاہ پر یہ نوہا کر اور اس سے کہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تُو خاتم الکمال دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے تُو عدن میں باغِ خدا میں رہا کرتا تھا ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لئے تھا مثلا یاکوتِ سرخ اور پکھراج اور علماس اور فروزہ اور سنگِ سلمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہرِ شبِ چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی سنت تیری پدائش ہی کے روز سے جاری رہی تُو ممسو کرو بھی تھا جو سایہ افغن تھا اور میں نے تجھے خدا کے کوہِ مقدس پر قائم کیا تُو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا تُو اپنی پدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا اور تُو نے گناہ کیا اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرحہ پھینک دیا اور تجھ سا یہ افغن کرو بھی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا تیرا دل تیرے حسن پر گھومند کرتا تھا تُو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں تُو نے اپنی بد کرداری کی کسرت اور اپنی سوداگری کی ناراستی سے اپنے مقدسوں کو ناپاک کیا ہے اس لیے میں تیرے اندر سے آگ نکالوں گا جو تجھے بھسم کرے گی اور میں تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر راکھ کر دوں گا قوموں کے درمیان وہ سب جو تجھ کو جانتے ہیں تجھے دیکھ کر حیران ہوں گے تُو جائے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا پھر خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد سیدہ کا رکھ کر کے اس کے خلاف نبوت کر اور کہ خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تیرا مخالف ہوں اے سیدہ اور تیرے اندر میری تمجید ہوگی اور جب میں اس کو سزا دوں گا تو لوگ معلوم کریں گے کہ میں خداون ہوں اور اس میں میری تقدیس ہوگی میں اس میں وبا بیجوں گا اور اس کی گلیوں میں خون ریزی کروں گا اور مقتول اس کے درمیان اس تلوار سے جو چاروں طرف سے اس پر چلے گی گریں گے اور وہ معلوم کریں گے کہ میں خداوند ہوں تب بنی اسرائیل کے لیے ان کی چاروں طرف کے سب لوگوں میں سے جو ان کو حکیر جانتے تھے کوئی چوبنے والا کانٹا یا دکھانے والا خار نہ رہے گا اور وہ جانیں گے کہ خداوند خدا میں ہوں خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں بنی اسرائیل کو قوموں میں سے جن میں وہ پراغندہ ہو گئے جمع کروں گا تب میں قوموں کی آنکھوں کے سامنے ان سے اپنی تقدیس کراؤں گا اور وہ اپنی سرزمین میں جو میں نے اپنے بندہ یاکوب کو دی تھی بسیں گے اور وہ اس میں امن سے سکونت کریں گے بلکہ مکان بنائیں گے اور انگورستان لگائیں گے اور امن سے سکونت کریں گے جب میں ان سب کو جو چاروں طرف سے ان کی حکارت کرتے تھے سزا دوں گا تو وہ جانیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں